سبق نمبر بارہ چند باتیں ابتدائی طالب علموں کے لیے قوت مدافت قوت مدبرہ بدن حرارت غریبہ حرارت غریضہ ان کی تعریف کیا ہے قوت مدافت کی تعریف کھون کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے جو درورت کے وقت کھون میں پیدا ہونے والے زریل جرسیم اور خطرناک زیروں کا مقابلہ کر سکے ایسی قوت کو قوت مدافت کہتے ہیں قوت مدبرہ بدن ایسا بدن جس کی اصلاح کی گئی ہو ضرورت کے وقت جس میں پیدا ہونے والے مرز کا مقابلہ کر سکے ایسی قوت کو قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں حرارت غریضہ وہ حرارت کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدائش کے وقت نطفے کے ساتھ ہی عطا کر دیتے ہیں جس پر انسان کی بقا ہے جب یہ ختم ہوتی ہے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے جب اس میں کمی پیدا ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے حرارت غریضہ مدد کے لئے پہنچ جاتی ہے اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتی جب تک کہ حرارت غریضہ کی کمی پوری نہ ہو جائے اور اسی طرح حرارت غریضہ کی تعریف وہ حرارت ہے جو جسم میں فاضل رتوبات کے خمیرے سے پیدا ہوتی ہے جب خمیرہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب حرارت غریضہ جسم میں رکی ہوئی رتوبات کو تحلیل کر کے خاج کرتی ہے جس کا ثبوت خسرہ چچک توری مبارکی بخار وغیرہ وغیرہ یہ چاروں حیاتی مفت عزا کے تابع ہے یہ چاروں حیاتی مفت عزا کے تابع ہے ایک اہم راز حیاتی مفت عزا کا اتدال قوت مدافت قوت مدبرہ بدن حرارت غریضہ اور حرارت غریبہ کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے ان کے اندر تمام امراض کو ختم کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کبھی مدد کے لئے حرارت غریبہ آ جاتی ہے کبھی قوت مدافت کبھی قوت مدبرہ بدن حیاتی مفت عزا کا اتدال سے ہٹ جانا ان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ تمام امراض ان پر غالب آ جاتے ہیں تو معلوم ہوا یہ چاروں حیاتی مفت عزا کے تابع ہے مات تحت ہیں اور خود حیاتی مفت عزا یعنی دل دماغ اور جگر یہ گزا کے تابع ہیں سبحان اللہ خود حیاتی مفت عزا دل دماغ اور جگر یہ خود بزات خود گزا کے تابع ہے یعنی ان کی جو جو گزا ہے جگر اور غدودوں کی گرم گزا دل اور ازلات کی خوشک گزا دماغ و اصحاب کی تر گزا اور ہڈیہ کریوں کی سرد گزا تو یہ خود حیاتی مفت عزا یہ گزا کے تابع ہیں یعنی گزا سنت کے مطابق کھائیں بھوک رکھ کر کھائیں گزا کھانے کا صحیح تاریخہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں بیشک وہ بلا ضرورت اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بھوک کے وقت کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ سنت اپناو صحت بناو ایک حدیث پا کا مفہوم ہے کہ میدے کے تین حصے ہیں ایک کھانے کے لیے ایک ہوا کے لیے ایک سانس لینے کے لیے یعنی اگر ہمیں بھوک ہو تو ایک حصہ کھانا کھائیں میدے کے تین حصے ہیں جہاں تین روٹی کھاتی ہیں وہاں ایک روٹی کھائیں ٹھیک ہے جی ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے بھوک کے وقت کھائیں بغیر بھوک کے ہرگز کھانا نہ کھائیں بغیر پیاس کے ہرگز پانے استعمال نہ کریں نقشے قدم نبی کے ہیں نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سبحان اللہ سابر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے جو علم قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو نہ وہ علم ہے نہ وہ سائنس یعنی میں ایسی سائنس اور ایسے علم کو نہیں مانتا جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو سبحان اللہ سابر رحمت اللہ علیہ تیرے کیا کہنے اللہ اکبر سابر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرس کے علاج پچاس فیصد گزا سے کریں پچیس فیصد عدویہ سے کریں اور پچیس فیصد نفسیات یعنی محول سے کریں بلکہ سابر رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں علاج بالگزا سے اللہ رب العزت سو فیصد شفا دے دیتا ہے سبحان اللہ سابر رحمت اللہ علیہ اپنے زن کی میں نبے فیصد مریضوں کا علاج گزا سے کیا کرتے تھے دس فیصد مریضوں کا علاج عدویہ سے کیا کرتے تھے ان دس فیصد مریضوں سے بھی بعض کو عدویہ مفت دیتے تھے اور بعض سے بہت کم پیسے لیتے تھے سبحان اللہ سابر رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی تھے ان میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ تھا لا لچنا تھا اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیو حیاتی مفت عزا یا گزا کے تابع ہیں سننے کے مطابق کھائیں چوبیس گھنٹوں میں گرم گزا بھی کھائیں جگر والی خوشک گزا بھی کھائیں دل والی تر گزا بھی کھائیں دماغ والی سد گزا بھی کھائیں ہڈیوں والی چوبیس گھنٹوں میں چاروں گزائیں ضرور کھائیں لیکن ایک بات کا کھیال رکھیں کم کھائیں کم کھائیں ٹھیک ہے جی مریضوں کو بھی کم کھانے کا پمبند بنائیں علاج کے دوران کہ کھانا کم کھانا ہے بغیر بھوک کے کھانا ہرگز اسمال نہ کریں بغیر پیاس کے پانی ہرگز اسمال نہ کریں خود بھی پبندی کریں اور مریضوں کو بھی ان باتوں کا پبند بنائیں انشاءاللہ پھر دیکھو گے تمام امراض سے علاج آپ آسانی طریقے آسان سے آسان طریقے سے کر سکتے ہو جب آپ اس باتوں پر عمل کرو گے پھر آپ کے لئے کوئی بھی مرض مشکل نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تمام امراض کا علاج آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان تمام باتوں پر عمل کرنے تفیق عطا فرمائے موسیقی